اب میڈیا ذرائع کے مطابق یورپی یونین کا پچیس رکنی وفد آج مقبوضہ کشمیر کے تین روزہ دورے پر پہنچ گیا ہے اور یہ وفد ایک روز کے قیام کے بعد کل اور پرسوں مقبوضہ وادی کا دورہ کرے گا ورنہ یہ اس کے علاوہ دنیا اپنے مفاد کی خاطر ابھی خاموش ہے اور مجھے نہیں لگتا کہ کوئی ایسا بڑا سیاسی دباہ اندوستان پر ڈالا جائے گا بھارت اپنے ہی مضموع مقاصد کی تکمیل کے لیے دلی میں مقیم یورپی یونین کے سفارتکاروں کو مقبوضہ کشمیر کے ایک اور دورہ کروا کر اپنی منصوبہ بندی کے تحت ایک منصوبہ بندی کے تحت عالمی برادری کو گمراہ کرنا چاہتا ہے اس سے پہلے بھی بھارت کی طرف سے ایسے ہی گائیڈڈ قسم کے دو دورے گزشتہ سال جنوری اور فروری میں ہو چکے ہیں اب میڈیا ذرائع کے مطابق یورپی یونین کا پچیس رکنی وفت آج مقبوضہ کشمیر کے تین روزہ دورے پر پہنچ گیا ہے اور یہ وفت ایک روز کے قیام کے بعد کل اور پرسوں مقبوضہ وادی کا دورہ کرے گا یوں پانچ اگز دوہزار انیس کو مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت یعنی آرٹیکل تین سو ستر کے خاتمے کے بعد غیر ملکی سفارتکاروں کا مقبوضہ وادی کا یہ تیسرا دورہ ہوگا جس کا احتمام بھارتی وزارت خارجہ نے کیا ہے جنرل صاحب بھارت کی طرف سے یورپی یونین کے مقبوضہ کشمیر کا جو تین روزہ گائیڈڈ دورہ ہے اس کو اب کس نظر سے آپ دیکھتے ہیں آپ نہیں سمجھتے کہ یہ عالمی دنیا کو گمراہ کرنی کی ایک اور سازش ہے جبکہ تصویر کا دوسرا رخ یہ ہے کہ کشمیر میں جو بھارتی مظالم ہے جو وہاں لوگوں کو جس طریقے سے کچلا جا رہا ہے ان کی آوازوں کو دبایا جا رہا ہے جس طرح خواتین کو زلیل کیا جا رہا ہے وہاں پر یہ بھی دنیا سے ڈھکا چھپا نہیں ہے تو پھر ایسے دوروں سے کیا واقعی دنیا کی کوئی رائے بدل سکتی ہے شادیہ دیکھیں یہ ایک وار آف نیریٹیو ہے اور ہندوستان ایک نیریٹیو لے کے چل رہا ہے جہاں وہ دنیا کو یہ تاثر دینا چاہتا ہے کہ وہاں تو بالکل امن ہے تو اس کے پیرلل پاکستان کو کیا سٹریٹیجی اپنانی چاہیے پاکستان ایک تو جو اپنا ڈپلومیٹک منوور انہوں نے لانچ کیا ہوا ہے وہ کریں وہ اس کو جاری رکھنا ہے لیکن اب میں سمجھتا ہوں کہ چائنہ کی مدد تھے انہیں یونائٹی نیشن کی جینرل اسیمبلی میں ایک ریزولوشن لانا چاہیے اور وہاں پہ انٹرنیشنل اپزرورز اور یون اپزرورز کی ڈپلومیٹ کی بات ہونی چاہیے جو نیوٹرل اپزرورز ہیں ان کے وزٹ کی بات ہونی چاہیے اور ان کو وہاں پہ ایکسرس دلانے کی بات ہو کہ اس کا جو سٹیٹس ہے جو یونائٹی نیشن ریزولوشن کے مطابق ہے اس سٹیٹس کی بحالی کی بات کرنی چاہیے تاکہ اس سے آگے بعد بڑھ سکے ورنہ یہ اس کے علاوہ دنیا اپنے مفاد کی خاطر ابھی خاموش ہے اور مجھے نہیں لگتا کہ کوئی ایسا بڑا سیاسی دباہ ہندوستان پر ڈالا جائے گا ہیلو فرنٹس اپنا ہندوستان نیوز میں آپ کا سواگت ہے جب سے آرٹیکل تین سو ستر کشمیر سے ختم ہوا ہے اسی دن سے پاکستان باکھلا گیا ہے اور اسے نید نہیں آ رہی اور وہ سوچ رہے کس طریقے سے کشمیر میں دوبارہ آتنگواد کو پیدا کیا جا سکے اور وہاں کے یوت کو بڑھگایا جا سکے مگر اب یہ آسانی سے ہونے والا نہیں ہے وہاں کی جنتہ بھی سمجھ چکی ہے اتنے سالوں تک انہوں نے آتنگواد کا جہر دیکھا ہے اور پاکستان کے منصوبے خالی یہ ہے نہ تو انہیں کشمیریوں کے چندہ ہیں نہ کہ وہاں کسی اور چیز کی اسے چاہیے خالی زمین کا حصہ وہ ملنے والا ہے نہیں پاکستانیوں کو اور یہ اپنے سپنے میں ہی یہ خواب دیکھتے رہے ہیں اور ساتھ ایساتھ پچھلے دو سال کے اندر جو وہاں ڈیلیپمنٹ کا کام شروع ہے اس کو دیکھ کشمیر لوگوں کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی ہیں اب دھیرے دھیرے لوگ مین دھارہ میں آتے جارے ہیں اور ساتھ ساتھ نوکریاں اور انسازن پرابت کر رہے ہیں سرکار کے تھرو انہوں نے یہ بھی پتہ لگے آتنکھواد کا راستہ کوئی راستہ نہیں ہے یہ خالی اپنی پولیٹیکل پولیسیوں کو سازنے کا ایک طریقہ ہے جو پاکستان کرتا چلا رہا تھا دھرم کے نام پہ اور اسی کی وجہ سے بھی ایوروپن یونین کی ٹیم کشمیر کا دورہ کرنے جاری ہے اور دیکھنے جاری ہے کہ کتنے اچھے آلات ہوتے جارے ہیں وہاں پر اور یہ بات پاکستان کو بلکل حجم نہیں ہو رہی جس کی وجہ سے وہ چوبیس گھنٹے پروپاگینڈا میں لگا رہتا ہے اور بھارت کی برائی کرتا رہتا ہے اور آنے والے سمیہ میں پاکستان کا یہ پروپاگینڈا بھی فیل ہو جائے گا جس طریقے سے وہ آتا کشمیلہ سے کرنے ہی سکا دھنیواد